اور آئیے اب ہم اگلا سوال شامل کرتے ہیں جو پراشن ایس ایس کے ذریعے ہے ڈیلی سے ہے اور رچکہ کوہلی کا یہ پراشن ہے آئیے دیکھتے ہیں اگزاٹلی کیا ہے ان کا پراشن یہ اگزاٹلی جانا چاہ رہے ہیں کوچنگ سینٹر کے لئے ان کو لون چاہیے جو آئینل انکم ہے 3 لاکھ اور آئی ٹی آر پشلے 8 سال سے فائل کر رہے ہیں اور لون جس طرح سے یہ چاہ رہے ہیں اور لون چاہیے 15 لاکھ کا اگر ہم دیکھیں بلوان صاحب جس طرح سے جو ڈیٹیلز ہیں ان سے بھی بات تو نہیں ہو پائی لیکن جو ایس 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 انہوں نے بھیجا ہے اور جس طرح سے یہ کوچنگ سینٹر کے لئے چاہ رہے ہیں لون اس کے لئے انہوں نے کوئی پروپٹی فائنلائز کی ہے کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ جو پروپٹی انہوں نے جس طرح سے چوز کی ہے وہ ضروری اس کو اپروولز ملے ہوئے ہیں کس پرکار کے کوئی ایشوز انوال نہیں ہیں اس پروپٹی میں تو بینک بڑھ بھی سکتا ہے جس طرح سے آگے اور کیسے آپ ان کو سمجھائیں گے ان کی ریپئنگ کپیسٹی کو بھی دیکھا جائے گا کیسے آگے کی راہ آپ ان کو دکھاتے ہیں ان کو جو چاہیے وہ بزنس لون لینا ہے کمرشل پروپٹی ایکوائر کرنے کے لئے تو جیسے ہوم لون بگرے میں جو ڈاؤن پیمنٹ ہے جو مارجن منی ہے وہ پنرہ پرسنٹ کے آس پاس ہوتی ہے پر کمرشل لون میں جو بورور ہے ان کو زیادہ پیمنٹ کرنا پڑتا ہے جیسے ان کو یہ کمرشل پروپٹی خریدنی ہے تو ان کو چالیس پرسنٹ کے آس پاس خود کا کنٹریبیشن لگانا پڑے گا اور ساٹھ پرسنٹ تک کا بینک لون دے گی اور بینک کا جو بیاج ہے وہ بھی سولہ پرسنٹ اور اٹھلہ پرسنٹ کے بیچ میں چارج کرتے ہیں جبکہ ہوم لون کا جو انٹریسٹ کا ریٹ ہے وہ ریلیٹیوی کم ہے دس پرسنٹ کے آس پاس ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی جو انکم ہے انکم کے بیسیس پر بینک ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کو کتنا لون ملے گا جی بالکل تو انکم جس طرح سے آپ نے مینشن کیا جو ریپینگ ہے باقی جو ضروری فیکٹرز ہیں ان کو ہم اس طرح میں سکرین پر دیکھا رہے ہیں فیکٹرز کو بڑھتے ہیں